میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں مینکہ گاندی نے کی پراجول ریونہ کے خلاف شکایت بی جے پی سانسد رہی مینکہ گاندی نے حاسن کے جیڈی اس سانسد رہے پراجول ریونہ کے خلاف دوہزار ایکس میں جے ڈی اس کارے کرتا کی اور سے جنگلی ہاتھی پر بجلی کی تار لگنے سے موت ہو گئی تھی اس معاملے کو جے ڈی اس سانسد پراجول ریونہ دبانی کی کوشش کر رہے تھے اس معاملے کو پوری سچائی کے ساتھ جانچ کرنے کی مانگ کرتے ہوئے راج جی کے سی ایم بسوراج بومائی کو لیٹر کے ذریعے شکایت کی ہے مینکہ گاندی نے راج کے سبی مدرسوں میں آزادی کے دن ترنگا لہرانے کا آدیش دیا سرکار نے راج میں جب سے بسوراج بومائی نے کرسی سنبھالی ہے تب سے راج میں ہجاب حلال مندیر مسجید ازان جیسے مدوں کو ہوا مل گئی ہے بینا کسی جات پات کے سنویتان کے دائرے میں رہ کر جنتہ کی سیوہ کرنے کی شپت لے کر پوری طاقت لگا کر جاتی وعد کو بڑھا ہوا دینے کے کام میں لگ گئی ہے راج جی کی سرکار اور ان کے منتری اب دیش اب آدیش دیا ہے کہ اگشت گیارہ سے سترہ اگشت تک راج جی کے سبی سکولز کالیجز کے ساساد مدرسوں میں بھی ترنگا لہرانہ ہوگا ہوگا ساتھ میں دیش بھکتی کے گیت بھی گونجنے ہوں گے ہواوں میں اس طرح کا آدیش سرکار کی اور سے دیا گیا ہے اس سے پہلے کیا دیش کے لوگوں میں دیش بھکتی نہیں تھی یا ہر جگہ دیش کے ترنگے کو لہرانے سے دیش بھکتی جاگے گی آج سے دیش بھر میں جی ایس ٹی لاغو ہونے سے کھانے پینے کے سبی چیزوں پر پانچ فیصد جی ایس ٹی لگایا گیا ہے جس سے عام جنتہ کو اتنی بڑی مار پڑے گی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پہلے سرکار مہنگائی سے جنتہ کو راخت دے اس کے بعد دیش بھکتی کا پارٹ پڑھائے کیونکہ مہنگائی کے مدے کو دبانے کے لیے بیجے پیوالے جنتہ کو دیش بھکتی کی دوائی دے کر بے خوش کر کے ادیو پتیوں کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہیں جبکہ دیش کے ہر ناغری کے دل اور دماغ میں بھارت کا ہی ترنگا بسیرہ کرتا ہے سلفی کے دیوانوں کو پولیس نے لی کلاس کوپڑ جلے میں ہو رہی بھاری بارش کے چلتے توں گا بھدرا ندی پورے اوفان پر بہنے لگی ہے لیکن کچھ لوگ بہتے ندی میں اتر کر سلفی لینے میں لگ گئے خبر ملتے ہی موقع پر پہنچے منیر آباد تھانا کانسٹیبل مہش نے انہیں ندی کنارے سے باہر نکال کر ان کی کلاس لی اور دوبارہ نہ کرنے کی سوچنا دی پولیس کانسٹیبل نے شکشہ کے لیے بچوں کی جان ہتیلی پر آئچور جلہ سندنور تالو کا دیور بڑی ملاپور دگمن گنڈا سہی چار گاؤں کی یہی حالت ہے یہاں کے بچے بڑے اور جوان سبی کو بہتے نالے سے ہی سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جو اپنی پینٹ اتار کر پانی میں جان ہتیلی پر لے کر روزانہ اسکل جاتے ہیں پچھتر سال آزادی کا امرت مہت سو منانے والی بی جے پی سرکار دیش کے بھویشے کو بھول تو نہیں گئی کیا سچ میں آزادی کا امرت مہت سو منانے کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ آج بھی دیش کے کئی گاؤں آزادی کے پچھتروے سال ہونے کے باوجود بھی آزاد نہیں ہیں یہ اسی لیے کہ انہیں باقی لوگوں کی طرح کوئی سہولت ہی نہیں ہے مندیر مسجد حلال حرام ہجاب کے نام پر بٹوارہ کرنے والے ڈھونگی سنگٹنوں سنگٹن ایسے مدنوں پر کیوں خاموش رہتے ہیں کیا ندی پار کرنے والے بچوں میں بھی اب ہندو مسلم دھونڈ کر کیا صرف ہندووں کے لیے ایک الگ اور مسلمالوں کے لیے الگ پل بنائیں گے نیتہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے دیش کی جنتہ کو اصل حالاتوں کو چھوڑ کر نفرت باٹنے والوں پر یقین کر رہے ہیں جو کی اصلیت میں بہت بڑا دھوکہ ہے دن دہاڑے ایوک کے ساتھ لوٹ مار کا نظارہ ہوا سی سی ٹی وی میں قید سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا گھرگر موڈی ہر گھر ترنگا والا گلستہ ہمارا کہلانے والے دیش میں کھلے عام دن دہاڑے ہتھیار دکھا کر لوٹا جاتا ہے گھٹنا بینگلیورو شہر کے ڈی جے ہنڈی پولیس تھانے یا ہتھے میں آنے والے نند گوکل لیوٹ میں صبح چھے بجے دودھ لانے گئے ایوک کو بائک پر آئے کچھ بدماش ہتھیار دکھا کر لوٹ کر کے چلے گئے راشت پتا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا جب دیش کی بیٹی رات میں بینا ڈر کے گھومے گی تو تب دیش پوری طرح سے آزاد ہوگا کہا تھا مہاتمہ گاندی نے لیکن آج تو دیش آزاد ہو کر پچھتر سال ہوئے ہیں آج ہم آزادی کے پچھتروں امرت محقصو منارے جا رہے ہیں مہلائیں تو دھور کی بات اکیلے گھومنے والے لڑکے بھی اب سرکشت نظر نہیں آ رہے ہیں دیش میں جو کہ کوئی بھی کبھی بھی آ کر مار کے اور لوٹ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اب دیش آزاد ہے لوٹ مار سے جاتی واس سے مہنگائی سے بے روزگاری سے گنڈا گردی سے کرپشن سے بھوک مری سے اور بھیک مانگنے کی پرتہ سے پوری طرح سے آجاد دیش اسی لیے تو آزادی کے پچھتروں امرت محقصو کے چلتے ہر گھر ترنگا لہرہ کر جشن منایا جائے گا دیش بھر میں کانگریسی نیتا نویہ شری پر ایف آی آر درج رام نگر جلہ چنہ پٹن نیواسی نویہ شری پچھلے سات سال پہلے نویہ شری نام سے فانڈیشن شروع کر کے سماس سیوی ہونے کی پہچان بنائی تھی دوہزار اٹرہ اور انیس میں ہوئے چناؤں میں چنہ پٹن سے آزاد امیدوار کے روپ میں لڑکے اپنی بچی کچی جمع پونجی بھی گاواں بیٹی تھی محلانے آخر کانگریس پارٹی میں شامل ہو کر یوت کے طور پر پہچان بنانے لگی نویہ شری کی دوستی امیلے شریماند پارٹیل کے پیر راج کمار ٹاکڑے کے ساتھ دوستی کے بعد پتی پتنی کے بندھن میں بندے دونوں لیکن کچھ دنوں بعد دونوں میں انوبند کے چلتے نویہ نے پولیس میں شکایت کرنے کی کوشش کی تو دونوں کو سمجھا بجھا کر شانت کیا گیا تھا لیکن راج کمار نے بیلگام ایپ ایم سی پولیس تھانے میں نویہ شری کے خلاف ہنی ٹریپ اور بلیک میل کے سنگین معاملے درج کروائے ہیں اب دیکھنا ہے کہ آگے ان دونوں کا رشتہ کیا نیا موڑ لے گا نکلی ایسی بی ادھیکاریوں کی گرفتاری کولار نرمیت کیندر پروڈیکٹ ڈائریکٹر کے ل نارائن گوڑا کو کال کر کے کہا گیا کہ تمہارے سارے کالے کرتوت ہمارے پاس موجود ہیں اسی لیے اکانٹ میں لاکھوں کے پیسے جمع کرنے کی دھمکی کے بعد نارائن گوڑا نے کولار گرامان تر پولیس سے شکایت کی تو پولیس نے ان تین نکلی ایسی بی ادھیکاریوں کو باگل کوڑ سے گرفتاری کی ہے منتری سری راملو کے خاتوں ہوئی آر ٹیو آفیس کی بھومی پوجہ بیدر شہر کے پرتاب نگر میں نئے طور پر نرمان ہو رہے آر ٹیو آفیس کی بنیاد رکھی ٹرانسپورٹ منتری بی سری راملو نے ان کے ساتھ بیدر نورت یمبلے رحیم خان بھی رہے موجود اچانک ساتھ آئے ایس ادھیکاریوں کا سرکار نے کیا تبادلہ راجی کی بی جے پی سرکار نے ساتھ آئے ایس ادھیکاریوں کا ایک ساتھ تبادلہ کیا ہے جو کہ بی بی ایم پی فائنانس کمیشنر رہی تلسی مدی نینی کو بیک ورڈ ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری بیس کام ایم ڈی راج اندر چولن کو بینگلورو سمارٹ سٹی لیمیٹیڈ کا ایم ڈی بنایا گیا ہے بیس کام کے ایم ڈی کے طور پر مہانتیش بلگی کو نیوکت کیا گیا ہے سندریش بابو کپڑ ڈی سی سری نیواز کے بینگلورو ڈی سی ناغراج یم چک بلاپور ڈی سی راحل رتنا کو کے بی جی اینل جنرل میننجر بنا کر آدیش جاری کیا ہے سرکار نے ادھیکاری کنڑا بھاشا کو بچائیں اور بڑھائیں ڈاکٹر ٹی ایس ناغ بھرن بلگام جلہ ادھیکاری سبا بھول میں کنڑا ابی وردی پرادیکار کے ادھیکش ٹی ایس ناغ بھرن نے سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ سبا کر کے سوچنا دی کہ سبھی سرکاری دفتروں میں کنڑا بھاشا میں ہی کام کو انجام دیا جائے اور سبھی ادھیکاری اپنے کام کے ساتھ کنڑا بھاشا کو آگے بڑھانے میں بھی مدد کریں سبھی سرکاری ویب سائٹس پر کنڑا بھاشا میں ہی جانکاری کو اگلے تیس دن بینا بھولے کرنے کی سکتی سے سوچنا دی ٹی ایس ناغ بھرن نے سرکاری سکولز میں دیے جائیں گے انڈے شکشہ منتری کا بیان راج کے شکشہ منتری بھی سی ناغیش نے ویدان سبا میں بیان دیا ہے کہ سرکار کو سرکاری سکولز میں انڈے نہ دینے کی مانگ کچھ سنگٹنوں کی اور سے کی گئی تھی لیکن اس پر کئی لوگوں کے ویروت کے بعد پورے دو سو کروڑ کھرچ کر کے اس یوجنا کو راج بھر میں پھر سے جاری کیا جائے گا لیکن سرکاری سکولز کے بچوں کو کسی دباؤ یا ڈرا کے انڈے نہیں کھلا سکتے جن بچوں کو انڈے کھانا پسند نہیں انہیں شینگا کی چکی اور کیلے دینے کا کام کیا جائے گا کہا شکشہ منتری بھی سی ناغیش نے راج میں گھٹکہ بیان نہ کرنے کو لے کر پانچ ہزار لیٹرز دیے گئے ہیں سرکار کو راج کی بیجے پی سرکار میں رہے سی ہیں بس وراج بومہ ڈرا کے دفتر کو راج بھر سے پانچ ہزار لیٹرز آئے ہیں کہ راج میں گھٹکہ سگریٹ پر پابندی نہ لگائی جائے پابندی بھی کیسے لگا سکتی ہے سرکار کیونکہ راج بھر میں شرار گھٹکے اور سگریٹ کا بیجنس تو سبھی دل کے راج نیتاؤں کا ہی چلتا ہے بس کے لیے دیش کا بھویش کر رہا ہے سڑکوں پر پردرشن دیش آزادی کا پچھتروا امروت مہت سو منانے جا رہا ہے لیکن دیش کا نام روشن کرنے والے بچوں کی طرف نہ ہی کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ہی ان کی بات کوئی سن رہا ہے بھارت دیش کے عدی کاری اور منطری صرف موڈی کی بات مانیں گے چاہے دیش کسی دشاں میں ہی کیوں نہ چلا جائے گھٹنا کوپڑ جلے کے گرامین بھاگ میں بس ویوستہ نہ ہونے پر چھاتر چھاترہیں تورے گا بس اسٹینڈ میں گرامین بھاگ میں بس چھوڑنے کی مانگ کرتے ہوئے الکیجی سے لے کر کالیس تک کے چھاتر پردرشن میں لگ گئے جلے کے گرامین بھاگ میں پچھلے تین سال سے یہی حالات ہونے کی بات ان سٹوڈنٹس کی اور سے کہی جا رہی ہے گھر گھر موڈی اور گھر گھر ترنگے والے ہندوستان میں کیا کوئی ہے ان معصوم بچوں کی مدد کرنے والا کیونکہ جانکار کہتے ہیں کہ بھکتی کرنے سے دیش کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ شکشہ اور روزگار سے دیش ترقی کرتا ہے کہاں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس